بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ اتنا پاور فل ہے کہ جس نے بھی آج تک کیا ہے اس کو اللہ نے اولاد کی نمو سے نوازا ہے یہ ہنڈرین ٹین پرسن کام کرنے والا وظیفہ ہے اس کے کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کبھی بھی انشاءاللہ خالیات نہیں لوٹاتا اور اگر واسطہ حضرت علی ازگر کا دے دیا جائے تو پھر اس وظیفے کو چار چند لگ جاتے ہیں جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ہے ان کے کمنٹس میں ضرور شو کروں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ وظیفہ کتنا پاور فل ہے اور آپ کو بھی حوصلہ ملے اور پھر آپ بھی انشاءاللہ اس کو کریں اجازت کے لیے آپ کو ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا اور کمنٹ میں سبحان اللہ یا ما شاءاللہ لکھنا ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی اجازت مل جائے گی اجازت اس لیے رکھی گئی میں نے تاکہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ بے اولاد لوگوں تک پہنچے وظیفہ فل حاجت کی موزز سامین السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ خیدیت سے ان کا چاہاں کئے بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے وظیفے کی طرف آتے ہیں یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں اس کی کوئی شرط نہیں ہے بار بار بتا رہی ہوں اچھا دن کس وقت کرنا ہے اور دن تو میں ویسے تو یا اس میں کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن میں اگر پریفیر کروں یا میں اگر کہوں تو آپ لوگ اس کا دن رکھا کریں جمعہ رات مقرب کے بعد شبہ جمعہ لگ جاتی ہے یہ بہترین دن ہے اس دن ضرور کرا کریں کوئی وظیفہ سپیشل وظیفہ سٹارٹ کرنا ہو تو ضرور اسی سے سٹارٹ کیا کریں میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اچھا جی ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں دو نفل آپ کو صلات الحاجت کے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر گیارہ بار درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر سات مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اسی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یہ آپ کو سو دارے یعنی کہ ایک تذبی پورے پڑھنی ہے پھر آخر میں دوبارہ گیارہ بار درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے ساتھ میں آپ نے ایک کلاس ایک جگ ایک لٹر ڈے لٹر تیر لٹر پانی بوتل بنا لیجئے کم سے کم بڑی بوتل پانی کی رکھی ہے اور اس کے اوپر یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھا ہے دعائیں پڑھی ہیں اور اس کو آپ دم کر دیجئے وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا پانی کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آخر میں بساتی ہوں اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے دعا کے لیے دعا کے جو یہ الفاظ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہی الفاظ ہونے چاہیے چاہیے تو ان لفظوں کو یاد کر لیں یا پھر ان کو کہیں لکھ لیں وظیفہ کو کم سے کم دو سے تین یا چار دفعہ کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی اکلتی یا کمی نہ ہونے پائے الفاظ آپ کے یہ ہوں گے یا اللہ اکیلی ساتھ تو آپ کی اچھے لگتی ہے ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں یا اللہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چھ مہینے کے چھوٹے بیٹے حضرت علیہ ازکر کا واسطہ ہم کو صحیح و صالد اور اچھے نصیبوں والی اولاد عطا کر اور اولاد کے لیے یا کسی بھی دعا مکمل مانگا کریں اولاد آپ کو نامکمل بھی اللہ دے سکتا ہے اور مکمل بھی دے سکتا ہے اس لئے اللہ سے پوری دعا مانگا کریں مکمل دعا مانگا کریں اچھی نصیبوں والی ہو یہ مانگیں اور اس کے لئے دعا کے الفاظ میں دوبارہ بول دیتی ہوں یا اللہ اکیلی ساتھ تو آپ کی اچھے لگتی ہے ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں یا اللہ آپ کو امام حسین کے چھ مہینے کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علیہ السلام کا واسطہ ہم کو اچھے نصیبوں والی اور صحیح اور صالح والاد ادا کر بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا دن میں کسی بھی وقت آپ نے ایک یہ تذبیر اس کی بھی پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا جو پانی آپ نے بنایا ہے کوشش یہ کریں کہ پورے دن میں آپ جب بھی آپ کو پیاس لگے پانی پینا ہو آپ اسی پانی کو پیئیں چائے بنا رہی ہیں پوری چائے مکمل ہو جائے تو ایک گھوٹ پانی کا اس میں ڈال لیجئے چائے آپ پوری اور چائے پی لیں جوز بنا رہی ہیں اسی پانی کا استعمال کریں ایک ایک دو دو گھوٹ ڈال لیں جب ختم ہونے لگے اینڈ پر آنے لگے آدھی سے بوتل نیچے ہو جائے دوبارہ بھر لیں ریفل کر لیں گی دوبارہ سے وہ پانی بن جائے گا اور پورے دن میں آپ بھی پیئیں اور کوشش کریں اپنے شہر کو بھی پلائیں انشاءاللہ پھر نیکس ڈے جب آپ یہ عمل کریں گی یہ ایک عمل آپ نے کم سے کم سات دن کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ خوش خبری سنیں گی اپنے شہر کو بھی یہ پانی پلائیے خود بھی پانی پیتے رہیے سات سے آٹھ دن وظیفہ جاری رکھئے انشاءاللہ دیکھئے گا پہلے مہینے میں ہی انشاءاللہ کو اللہ خوش خبری سنائے گا اگر پہلے مہینے میں خوش خبری نہیں سناتا تو پھر جیسی دوبارہ آپ پیرٹ سے فارق ہوں تو پھر دوسرے مہینے نیکس مند پھر یہ ایک ہفتہ اس عمل کو کریے انشاءاللہ کسی کو پہلے مہینے ملیے کسی کو خوش خبری کسی کو دوسرے مہینے تو کسی کو تیسرے مہینے تو امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں اپنی مجھے خاص طور سے یاد رکھئے گا کہ میں ساکھی اگلی وجہ تکلے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ